گیاروی ککشا کے لیے دو جاری کیس کے لیے بہت ہی اچھی خوشکبری ہے جی ہاں گیاروی ککشا کے کورس کے اندر دو جاری کیس کے لیے جو کورونا کے بعد میں اسکولیں کھل رہی ہے اس میں چالیس پرسنٹ کٹوٹی کر دی گئی اور سانٹ پرسنٹ لاغو کیا گیا جو سانٹ پرسنٹ لاغو کیا ہے وہ ہمارے چینل پر کے کے شکشہ گروہ سنسکرٹ پر سب سارے ساری سبجیپٹ اپ لپد ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو پہلے اور دوسرے کے اندر جو آپ کا کمپلسر بھی سبجیکٹ ہے ہنڈی یعنی انیواری ہنڈی جس کا وشے کوڑ ایک ہے اور دوسرا جو انگلیش کمپلسری جس کا وشے کوڑ دو ہے یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر بنے ہوئے اس کے علاوہ جو آپ کا اچھک سبجیکٹ ہے وہ سارے کے سارے ہمارے چینل پر اپ لپد ہے یعنی کی اس کا کورس کتنا ہٹایا کتنا آپ کو پڑنا ہے وہ ویڈیوز بنے ہوئے دیکھیں کمپیوٹر سائنس انفورمیشن پریکٹیس لوگ پرساسن آرساستر راجنیدی ویڈیان سنسکر شائتی ہے ایتیاس بھوگول گھنی چترکلا گرہ ویڈیان مانو ویڈیان انگریجی شائتی ہے ہندی شائتی ہے اردو شائتی ہے سندی شائتی ہے گجراتی شائتی ہے پنجابی شائتی ہے راستانی شائتی ہے پھارسی شائتی ہے سمانساستر ویتیلے خانکن ویابشائی قدیان کرشی جی ویڈیان کرشی رسائن بھوتک ویڈیان رسائن ویڈیان جی ویڈیان بھو ویڈیان اور پریابرن ویڈیان تتہا کرشی ویڈیان یہ تیتیس سبجیکٹی گیارویں کے ہمارے چینل پر بتائے ہوئے ہیں کہ آپ کے چالیس پرسنٹ کورس کونسا کٹ کیا گیا اور سانٹ پرسنٹ کونسا لاغو کیا اس کے علاوہ ہمارے چینل پر ککشا نوویں دسویں اور بارویں کے سبجیکٹوں کو بھی بتایا ہے کہ اس کے اندر چالیس پرسنٹ کونسا کٹ کیا ہے کورونا کے کارن جو آدھا ورس بچ گیا ہے اور کونسا جو لاغو کیا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ میتپن سوچنا ہم بتا دیتے ہیں اس کے بعد میں آج کا سبجیکٹ بتا رہے ہیں آج کے سبجیکٹ بتا رہے ہیں میتپن سوچنا یہ ہے کہ ہمارے چینل پر ککشا چھٹی ساتویں آٹویں نوویں دسویں کی سنسکرد پوری کی پوری پڑھائی ہوئی ہے پلیلے سے ادھیان کریں چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو آج کے ویڈیو میں آپ دیکھ پا رہے ہو یہاں پر نو دس اور یارہ پر آپ کے ییلو لائن آگئی ہے ییلو لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو یہاں پر تیتیس سبجیکٹ ہے ان تیتیس سبجیکٹ میں سے اس ویڈیو میں آپ کو اتیاز جس کے کوڈ نمبر تیرہ بھگول جس کے کوڈ نمبر چگدہ اور گھنی تو آپ کی آٹس اور سائنس والے دونوں لے سکتے ہیں اس کے کوڈ نمبر پندرہ ہے یہ تینوں آپ کو یہاں پر بتائے جائیں گے اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے چالیس پرسنٹ کون سا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو آگے آپ کے سکرین شورٹ چیز ہوتے رہیں گے سب سے پہلے سکرین پر آپ کے اتیاز شروع ہوگی جو چار پیز تک چلے گی تو یہاں پر اتیاز پیز نمبر ایک سے چار تک آپ کو بتائے جائے گی اس کے اندر ڈیلیٹیڈ اور ہٹائے گئے اور ساٹ پرسنٹ سا سوندھ دونوں بتائے جائیں گے اور بھگول آپ کے پیز نمبر پانچ سے لگا اٹھارہ تک بتائیں گے اندی میڈیم اور انگلیش میڈیم دونوں بتائے جائیں گے اتیاز بھی دونوں اور اس کے بعد میں نمبر تین پر آپ کے گنیت بتائے جائے گی وہ پیز نمبر انیس سے ستائیس تک یعنی کہ اس چینل پر آپ کے گیارویں کے تیتیس کے تیتیس وشے بتائے ہیں جو آپ کے سبجیکٹ بنتے ہیں وہی آپ کو دیکھنے ہیں اسکرین شوٹ لے کر کے سرکشتہ رکھنے چلیے آپ کا پیز نمبر ایک آگایا یہاں پر آپ کے اتیاز کا جو یہاں بلیو لائن میں لکھا ہوا ہے گیارویں اتیاز چالیس پرسنٹ ہٹ آیا گیا تو یہاں پر آپ کے انوباغ ایک میں سامراج ہے انوباغ دو میں بدلتی پرمپرائے انوباغ چار میں آدھونی کی کرن کی اور تو یہاں پر تین مادی توم پھیلا ہوا سامراج ہے تین ور گرسنس کرتیوں کا ٹکرا اور آدھونی کرن کے راستے یہ سارے کٹ کر دیا ہیں آپ کو یہ نہیں پڑھنے ہیں یارویں کی اتیاز کے اندر یہ پیز نمبر ایک آپ کا یہیں ختم ہوں آپ دو کے اندر بتا رہے ہیں کہ جو آپ کو پڑھنا ہے یہ آپ کو اتیاز میں پڑھنا ہے یہ آپ کے جو اپلوڈ کیا گیا وہ ہی ہم بتا رہے ہیں اس کے اندر انوباغ ایک دو تین اور چار آپ کو پڑھنے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے وہ آپ کے تیس نمبر کا بیس نمبر کا پندرہ نمبر کا اور تیس نمبر کا بتایا ہوا ہے پرکشہ آپ کے سو نمبر کے ہوگی جو پیچھے کٹ ہو گیا پیز نمبر ایک پہ اس کے علاوہ جو یہاں پر ہے اس کے اندر نمبر انکلوڈ کر کے زیادہ بڑھا دیا گیا ہے اسی حساب سے آپ کو اتیاز کا یاروکہ دین کرنا ہے اب آپ کے انگلیش میڈیو میں یہاں پر بتایا گیا ہسٹری کوڈ نمبر آپ کا تیرہ ہے کلاس آپ کے 11 تھے ایمپائرز اور چینجنگ ٹریڈیشنلٹی ٹوارڈ موڈن ایجیسن یہ اس کے اندر آپ کے جو سیم ہندی والا ہے وہ انگلیش کے اندر ہے یہ آپ کے ہٹ آیا گیا ہے یہ آپ کے یاروکہ اتیاز کے اندر سے یہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے کیونکہ کورونا کے کارن جو ٹائم ویسٹ ہو گیا یا اس کی وجہ سے یہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے اب آپ کو انگلیش میں آپ کو پڑھنا کیا ہے انگلیش میڈیو کے لیے یہ آپ کو پڑھنا ہے ٹیک ہے نا جو سیم ٹو سیم آپ کے جو پیچھے اندی میڈیو میں تھا وہی آپ کے انگلیش میڈیو میں یونیٹ آپ کا فارس شیکنڈ تھارڈ اور فورت یہاں پر لکھا ہے جو مطلب گورنمنٹ کے دور اپلوڈ کیا گیا تھا وہی چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسی انوصار آپ کو سمجھنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور ادھیک جیادہ تو آپ جان سکتے ہیں ہسٹری کے اندر جو آپ کے سبجیکٹ ہے ٹیچر ہے وہاں سے آپ اتا کریں اسکول سے ابھی آپ کے بھوگول میں بتاتے ہیں پیج نمبر پانچ آپ کا آگیا بھوگول شروع ہو گئی ہے کلا ورگ کے اندر اس کے اندر آپ کے بلو لائن میں لکھا وہا ہے گیارویں بھوگول چالیس پرسنٹ ہٹایا گیا کورس آپ کے بتا رہے ہیں اس کے اندر آپ کے دوسرا چوتھا ساتھوہ باروہ اور تیرہوہ پارٹ ہٹا دیا شمپون ہٹا دیا گیا ہے پرتوی کی اتپتی ہیں وکاس مہا ساگرویں مہا دویپوں کا ویورن اور اسطل روپ ان کا وکاس وشوے کی جلوائیو جلیہ چکر ہیں انتہ سمودری اچھا وسیع آپ کے پانچ پارٹ ہٹایا ہیں اور کیا ہٹایا وہ دیکھ لیتے ہیں یاروی کی بھوگول کے اندر آپ کے جو ہٹایا گیا ہے اس میں پیج نمبر چھے پر آپ دیکھ پا رہے ہو کھنڈ بے کے اندر اوپر آپ بلیو لائن میں دیکھ رہے ہو چالیس پرسنٹ ہٹایا گیا کورس ہے بھارت بھوٹک پریہ اور اس کے اندر دوسرا چوتھا اور ساتھوہ پارٹ بھو آکرتی کھنڈ جلوائیو راپ دائیں سمپون پارٹ ہٹا دیا پرائیو گیک بھوگول کے اندر آپ کے فرس سیکنڈ اور تھرڈ مان چتر وائیو فوٹو گراپس اور اپگرہ بیمباب کے سمپون اپکائی ہٹا دی گئی ہے اب آپ کے کورس میں کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں بھوگول کے آپ میں جو کورس میں ہیں وہ یہاں پر ہیں مادیمک سکساب راستان اجمہر جو آپ کے پنک لائن میں لکھا ہے 11 بھوگول 60% سموندید کورس کے اندر یہاں پر ایڈنگ ماتر ہے سوہ نمبر کا جو آپ کے پرشن پتر دو ہے 35 35 نمبر یہ آپ کے بتائے گئے پرائیو گیک آپ کے 30 نمبر کی ہے اور یہاں پر جو آپ کے کورس میں ہیں وہ یہاں سے بتانے شروع ہو رہے ہیں سکرین شوٹ لے کر آپ سرکشت رکھیں بھوٹک آٹھ ہے اس کے اندر آپ کے کورس میں پہلا پارٹ ہے جو 3 نمبر کا ہے دوسرا پارٹ پرتھوی ہے 4 نمبر کا 3 پارٹ 6 روپ ہے 8 نمبر کا چوتھا جلوائی ہے 8 نمبر کا یہاں اس کے اندر کون کون سے پوائنٹ آپ کے کورس میں ہیں باقی جو پورا پارٹ ہٹائے وہ پیچھے ہم نے بتا دیا تھا اب آپ کے پیج نمبر نو پہ آپ دیکھ رہے ہو جو آپ کے کورس میں کیا ہے یہ پنگ لائن میں آپ کو بتا رہے ہیں یہاں آپ ہوا پیج نمبر دس پر آپ پھر سے دیکھ سکتے ہوں پڑوس دیش آپ کے کورس میں دس آف آف جلوائی آپ کے کورس میں تیر پر سنکٹ مابدہ آپ کے کورس میں اور چود آف پارٹ ہے جو آپ کے مان چتر کاری یہ بھی آپ کے کورس میں آنگ آگے لکھے سکرین شوٹ لے کر گیا آپ سرک شترا کے پھونٹ آنے چاہیے گیار وان آپ کے یہاں پر دیکھ میں ہیں اب اس کے علاوہ پریکٹیکل میں آپ کے دوسرا پوائنٹ تھا اس کے دو پوائنٹ یہاں پر ہے اور تیسرا پوائنٹ ہے اس کے چار پوائنٹ آپ سامنے دکھ رہے ہیں یہ پریکٹیکل کا دوسرا پیج ہے گیارہ اور بارہ پر آپ پریکٹیکل میں کیا کیا آئے گا پریکٹیکل اب سیدھا لے چلتے ہیں آپ کو انگلیش میڈیوم کی اور this is for انگلیش میڈیوم you can see here that page number 13 board of second education rajasthan class 11 subject geography and subject court 14 and this is schedule only and first unit is here after that we can see that second unit on page number 14 tune तो यहा page 14 पर second unit third lesson and fourth lesson climate है आप यहा पर दे सकते है और इसके एलावा आपको blue line come blue line along c fashion اور یہ پندرہ نمبر ہے یہ بھی آپ کو لے لینے چاہیے یہاں پر آپ کے Water, Ocean, 5th lesson ہے Life on the Earth آپ کے 6th lesson ہے Mayfork ہے آپ کے 7th lesson ہے Sam to Sam as a Indie Medium یہاں پر انگلیش میڈیوم میں بتایا گیا ہے Sam Sam آپ کا جو ہٹایا ہے جو انگلی میڈیوم ہٹایا ہے وہ یہ آپ کے انگلیش میڈیوم ہٹایا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو دیان سے دیکھ لینا چاہیے اس کے علاوہ اور کیا مطلب آپ کے ہٹایا نہیں ہے سوری کورس میں ہے یہ جو آپ کے جو کورس میں ہیں وہ یہاں پر Physical Environment آپ کے جو Book ہے Second Book ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کے Goal کے Second Book ہے اس کے اندر جو آپ کے کورس میں ہیں وہ یہاں پر بتایا ہے اور اس کے جو Marks ہے وہ بھی آگے دیئے ہوئے ہیں 11 Joe Group 60% Revised Course for English Medium یہاں آپ کے چل رہا ہے اور بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اس کی شوٹ آپ کے فونٹ اچھے آئے آپ کا نیٹ ورک اچھا ہے تب ہی لے نہیں کیونکہ اس کے پہلے دیکھے گا نہیں اب ویج نمبر 17 پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو گروہ بھی Practical 60% Revised Course for English Medium یہاں آپ کے Practical کے اندر جو Revised Course ہے اس کو بتایا گیا ہے جو آپ کے Practical میں مطلب جو کٹ ہو گیا وہ اس کو یہاں پر درسایا نہیں گیا ہے جو آپ کے ہیں کورس کے اندر اس کو دکھایا گیا ہے اس کا آپ کو اچھے سے ادھیان کرنا چاہیے کیونکہ ٹویلت میں آپ کے کام آئے گا اس کے علاوہ یہ آپ کے پیز نمبر 18 پر بھی آپ دیکھ سکتے Use of Water Instrument Thermometer Wet and Dry Walls Thermometer Borometer Wind Van یہ جو آپ کے کورس میں جو بھی ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے جو 11 جو گروہ بھی Practical 60% Revised Course for English Medium ہے یہ آپ کو پڑھنا ہے یہ آپ کے انگلیش میڈیم کے لیے کورس میں ہے اب آپ کے شروع ہو رہی ہے گھنیت ٹھیک ہے نہیں 11th کے لیے جو گھنیت کا کورس ہے 11th کے اندر گھنیت کا کورس آپ کے Arts کے لیے یا پھر Science کے لیے دونوں میں ہوتا ہے تو اس کے یہ شروعاتی دور ہے جو ڈیلیٹیڈ کیا گیا ہے یہ آپ کو 1st page کے اندر جو ڈیلیٹ کیا گیا ہے 1st lesson ہے سموچے تتہا فلک اس میں سموچے اور سمبند اور فلک دو چیز ہٹایا ہے اور کیا ہٹایا ہے page number 20 پہ دیکھ لیتے ہیں page number 20 پہ اس کا تیسرا پارٹ ہے 1st unit کا 3-کونڈ میت یہ فلن آپ کے ہٹا دیا ہے اور اس کے علاوہ 2nd جو آپ کا algebra ہے 20 گھنیت ہے اس کے اندر 1st lesson گھنیت یہ آگامن کا سدھان 2nd ہے submission سستائیں ڈیلیٹ گاہ سمیکرن ہٹا دیا 3rd آپ کا ریکھک سمیکرن ہٹا دیا یہ چیز آپ کو نہیں پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے گھنیت میں 11 میں دیکھ لیجئے اور آپ کے page number 21 آپ کے سامنے ہیں اور 2nd algebra کے اندر 4thہ کرم چاہے تتہ سنچے اور دوی پد پر میں انکرم ہے مشرنی آپ کو نہیں پڑھنا ہے نیجے شانگ جامیتی 3rd unit ہے اس کے اندر سرل ریکھا ہے سنکو پریچید 3V میں ہے جامیتی کا پریچید یہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے page number 21 پر آپ کو جو نہیں پڑھنا ہے کیونکہ اوپر آپ دیکھ رہے blue line میں لکھا ہے 11th گھنی 40% ہٹایا گیا اور کیا ہٹایا page number 22 پر آپ دیکھ سکتے ہو 11th گھنی 40% ہٹایا گا اور کوس میں کافی کچھ ہٹایا ہے آپ یہاں پر چار نمبر کلن دیکھ سکتے ہو اس کے اندر شیمہ آوکلن آپ کے ہٹا دیا پانچ نمبر گھنیتیہ ویویچنا unit ہے آپ کا اس میں گھنیتیہ ویویچنا ہٹا دی دیا سانکھیا ہیں پرائیکتہ کے اندر سانکھی کی اور پرائیکتہ دونوں لیسن ہی ہٹا دیئے ہیں یہ آپ کو پڑھنا ہے پیج نمبر پائیس پر اب پڑھنا کیا ہے یہ آپ کے پیج نمبر تیس پر بتایا جا رہا ہے یہاں پر آپ آرام سے دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو پورے آپ کی گھنیت بک کو 11th کے اندر پانچ باغوں میں ڈیوائیڈ کیا پانچ باغوں کو موٹے طور پر یہاں پر لکھا ہے اور جو آپ کو وستار سے ہم آگے بتا رہے ہیں سمجھے فلن آپ کے چوبیس نمبر کا ہے الزیبرا بیج گھنیت آپ کے تیس نمبر کی نردیل ساگ جامیت آپ کے اکیس نمبر کی کلن آپ کے نو نمبر کا سانکھی کی ام پرائیکت آپ کے سولہ نمبر کے کل سو نمبر ہو گیا پیج نمبر چوئیس پر آپ دیکھ سکتے ہو فرسٹ اکائی سمجھے کلن کو وستار سے بتایا یہ آپ کے چوبیس نمبر کا ہے تو یہاں آپ کو ادھیان کرنا ہے جو ڈیلیٹ ہو گیا اس کو نہیں پڑنا ہے اس کو آپ کو اپنی بک کے اندر کروز کر دینا ہے ٹھیک ہے نا تو سمجھ یہ ہے اور سمجھ سمجھ اور اس کے اندر کیا پڑنا ہے یہ چیز یہاں پر آپ کے بتائی ہوئی ہے یہی آپ کو پڑنا ہے پیج نمبر سمجھ 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 کرم اور سنچے آپ کو پڑنا ہے اور کیا پڑنا ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پیج نمبر چھبیس پر پیج نمبر چھبیس پر آپ کے ایک آئی ہے تین نردی سنگ جامیتی کوڈی جیو گروفی جیومیٹری اس کے اندر سارل سنگ پیچ دو تری جامیتی کا پیچ آپ کو پڑنا ہے اب آپ کو انتیم روپ سے بتا دیتے ہیں اور کیا پڑنا آپ کو پیج نمبر 27 پر 11 60 پر سنسو دیت کورس 2020 میں کلن آپ کے 9 نمبر کا سیما ایمام کلن ہے یونیٹ 5 کے اندر سانکھی کی تتا پرائیکت 16 نمبر کی سانکھی کی پرائیکت الگ لگ دی ہوئی ہے نرداری تبوک آپ کی ہے وہ آپ کی گنیت ہے ککشا 11 کی مادی میں کسی سبوت راستان اجمیر کی ہے انہوں نے جو آپ کے اپلوڈ کیا اس میں انگلیش میڈیوم کیلئے آپ لکھا نہیں ملا تھا اس لیے جو آپ کو دیا گیا ہے یہ آپ کے اپلوڈ کیا گیا تب وہ ہی ہے انہی شبدوں کے ساتھ میں آج کے اس ویڈیو کو یہ سماعت کرتے ہیں بھگوان آپ کا بھلا کریں بھلا سب کرو لیکن شروع ہم سے کرو